روم نے مس نمی میں بڑی خوبصورت بات ترشاد فرمائی ہے ہم فرماتے ہیں ایک شخص ایک شخص کو ہیرہ ملا وہ لے کر جوری کے پاس بازار آ گیا اور اس نے اس سے ریٹ لگوانا چاہا جوری نے کہا یار ہیرہ تو بڑا مہنگ ہے اور ایسا مہنگ ہے کہ اس مارکیٹ پوری میں شاید اس کی قیمت کوئی نہیں ادا کر سکتا تم ایسے کرو یہ ہیرہ لے کر کے تو بادشاہ کے پاس چلے جاؤ ہو سکتا ہے وہ کوئی اس کی ادائیگی کا سبب کروے توجہ اب جب وہ بادشاہ کے پاس ہیرہ لے کر کے بادشاہ اسلامت میں وہ ہیرہ دیکھا کہا ہیرہ تو بڑا مہنگ ہے یار ہم اس کے ادائیگی کیسے کریں گے وزیر کو بلا لیا وزیر کو بتایا وزیر نے کہا بادشاہ اسلامت مجھ پر چھوڑ دیں میں جانوں یہ بندہ جانے میں ایسے لے لیتا ہوں ہوئیے وزیر نے اس بندے کا بولا یار میں تجھے ایک دو چیزیں کیا دوں تو یوں کرنا اس ہیرے کے بدلے کا لاجانا بادشاہی محل کے دروازے کھلے ہوں گے طلوع افتاب سے لے کر غروب افتاب تک جتنا وقت ہے جو چاہو یہاں سے اٹھا کے لے جاؤں اس نے کہا یہ تو بڑا چھس ہوتا ہے ساری رات یہی سوی طرح کے شروع کہاں سے کروں گا طلوع افتاب ہوا سورج طلوع ہوا بلکل پہنچا ہوا تھا دیکھا سارے دروازے کھلے میں محل کے اندر داخل ہو گیا اب اندر گیا دیکھتا ہے جناب طرح طرح کے لپاس اور چیزیں ہیں پہلے جناب اس نے لباس پہنا شروع کی شیشے کے سامنے جا کے اپنے آپ کو دیکھتا ہے میں کیسے نظر آ رہا ہوں میں تو باچھا نظر آ رہا ہوں میں تو وزیر لگتا ہوں کبھی کیا چیزیں کبھی کیا پھرتا 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 جناب اس نے جناب فل انجوائے کیا اس کے بعد دوسرے پوشن میں داخل ہوا وہاں پر تازہ تازہ کھانوں سے باپ اٹھ رہی ہے اس نے جب اس کو ملائزہ کیا تو ساری رات کے بھوکا بھی تھا نین بھی نہیں کی تھی اس نے کیا کیا کھانا کھانا شروع کیا اتنا کھایا اتنا کھایا پیٹ فل ہو گیا تیسری پوشن میں جب گیا تو ادھر بیٹ لگا ہوا تھا اور آگے پورا نظام تھا سونے والا اس نے دیکھا یار مول بڑا زبردست ہے ٹیم بھی بڑا کافی ہے سویا رات کو ویسے ہی نہیں ہے تھوڑی سی نین بھی کر لیتا ہوں یہ سو گیا سویا کیا ایسا سویا کہ ایک دم آباد ہے اٹھ جاؤ جناب بندہ ترپہ اٹھ کے جناب آگے پیچھے لے گا جاؤ گیا بولا اٹھ جاؤ اور نکلو یہاں سے مزیر کی آواز اس نے بولا خیر ہو کہا ٹائم ختم ہو گیا تیرا اس نے کہا غروب افتاب تک تھا مزیر نے کہا غروب افتاب ہو چکا ہے تو سویا رہا گیا ہے نادان ابھی کبھی ادھر جھپ کے کبھی ادھر جھپ کے ایک ایک چیز اٹھائے اس نے کہا خبردار ابھی چنکہ بھی لے کے جانے نہیں دوں گا باہر بس نکل جا ٹائم ختم ہو گیا بندہ اٹھا روتا وہ باہر نکل آیا مولانا نروم نے بڑی خوبصورت بات فرماتا سارا مال لے لیتا ساری چیزیں اٹھا لیتا بعد میں ارام کر لیتا لیکن اس نے کہا پہلے میں ارام کرتا ہوں بعد میں جو ہے نا وہ مال وغیرہ نکالوں گا ہوا کیا ٹائم اس کے پاس تھا ہی نہیں ختم ہو گیا اور یہ پھنس گیا بالکل میری اور آپ کی مثال اس بندے کی طرح ہے مجھے اور آپ کو زندگی ملی ہے ہم کہتے ہیں کہ ابھی تو ٹائم کافی ہے تھوڑا آرام کر دوں یعنی تھوڑے کھانے کھا دوں تھوڑے لباس رٹیٹ کر دوں بڑا ٹائم رہتا ہے بھی مرنے کو میاں جی کو عادت تھی کہ ایک ایک دس کیجئے موتا گئی میاں جان واپس کیجئے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جاہ ہے تماشا نہیں ہے جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بونے کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تُو نے جو آباد تھے وہ محل ابحسونے یہی دھن ہے تجھ کو رہوں سب سے آلا ہوں زینت نرالی ہوں فہشن نرالا ارے جیا کرتا ہے کیا یہی مرنے والا تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈھالا مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے جیوانو یہ نیت کر کے اس ملاد مصطفیٰ کی محفل سے جاؤ کہ مرنے سے پہلے پہلے امن آخرت کو بنانا ہے بولو انشاءاللہ مرنے سے پہلے پہلے نمازی بننا ہے مرنے سے پہلے پہلے سنت رسول چیرے پہ سجانی ہے مرنے سے پہلے پہلے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے دین پر عمل کرنا ہے اور مصطفیٰ کی ناموس کے لیے اپنی خدمات کو پیش کرنا ہے انشاءاللہ پھر دیکھو تمہارے دن کیسے خوبصورت ہوتے ہیں تمہاری راتیں کیسے روشن ہوتی ہیں اللہ اکبر کبیرہ عبابی سیوکار میں اپنے موز